اسلام علیکم ورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے قرم سے سب ٹھیک ٹھاپ ہوں گے آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے جھٹ پٹ بن جانے والے کچھے کیمے کے کباب اور بہت ہی جلدی یہ بن جاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو جو چیزوں کی ضرورتیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے یہ آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ تین میڈیم سائز کی پیاس تھی جیزیں میں نے چوپر میں موٹا موٹا چوب کر کے اور اس میں سے پانی نکال دیا ہے زیرے کی ضرورت ہے ساپت سکا دھنیا ہے کٹیوی مرچیں بیسن ہنڈا اور یہاں ہری مرچے میں نے تین عدد لی ہیں اور یہ بھی ہری مرچے ہیں جو لال ہو جاتی ہیں ان میں سے میں نے بیچ ریموو کر دی ہیں ادھرک ہے تھوڑی سی اور لیسن اس کو میں چوپر میں چوب کروں گی لیمن ہے تو دیکھتی رہیں پوری ریسپی دیکھئے گا بیسن کو میں نے بھون کر لیا ہے اسے میں چوپر میں ساری چیزوں کو ڈال کے چوپر میں چوب کر لوں پھر میں آپ کو باقی ریسپی بتاتی ہوں مسالہ دیکھیں ہم نے چوب کر لیا اور ایسا موٹا موٹا ہمیں چاہیے اب ہم نے کیمے کے اندر ہم نے مسالے ڈالیں کیمہ اس طریقے سے باریک ہونا چاہیے اس طریقے سے جتنا باریک کیمہ ہوگا اتنا ہی اچھے ہمارے کباب بنیں گے اور بہت ہی جھٹ پڑ بن جاتے ہیں یہ کباب صرف دس منٹ میں یہ تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا مسالہ ہم ڈال دیں گے چوب ڈالیں گے تاکہ جب یہ ہم کباب بنائیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہم نے بیسن لینا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کر یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا لیمن جوس ڈالنا ہے ہم نے تھوڑی سی کھٹاس کے لیے اور بہت ہی اچھا ٹیز بنے گا پورا لیمن میں اس میں ڈال دونی ہے یہ دیکھیں پورا لیمن میں نے اس میں نچوڑ دیا ہے لیمن سے بہت ہی ٹیزٹ اچھا بنے گا ردھنیاں ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طریقے سے ہم ہاتھوں سے مکس کریں گے برطن چھوٹا تھا تو میں نے کھلے برطن میں ڈال دیا اس میں ہم نے کچھ مسالے ڈالنے جس میں ہاف ٹی سپون ہم حلدی ڈالیں گے اور یہ میں ون ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دی ہوں نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ایک اور چیز اس میں ڈالے گی بائنڈنگ کے لیے انڈا ہے انڈے کو پہلے ایک الگ برطن میں نکال کے پھر پھینٹ کے ہم ڈالتے ہیں تاکہ ہماری ساری چیزیں خراب نہ ہو بعد دفعہ انڈا خراب نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کریں اچھی طریقے سے ہاتھوں سے ہم نے مکس کرنا ہے ابھی اور میں اس میں چیزیں ڈالوں گی آپ لوگ ویڈیو اس کے بغیر پوری ویڈیو دیکھا کریں اس طریقے میں ہر چیز آپ لوگوں کو بتاؤں گی تاکہ اس طریقے سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مسالہ ہوگا وہ تمام کا تمام کیمے میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اور کھلے برطن میں میں نے اسی لیے لیا ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کھلے برطن میں اس طریقے سے مس لیں گے تو یہ مسالہ سارا اچھی طریقے سے جازب ہوگا ون ٹی بل سپون میرے پاس گھی ہے آپ لوگ گھی یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں میں اس میں گھی ڈالوں گی اور بہت اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے فریج میں اسے اور پھر اس کے بار کباب بنائیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی کباب اسی ٹائم ہم بنائیں تو اس میں ایک چیز اور ڈالتی ہے میٹھا سوڈا اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈالیں میں نہیں ڈالتی میں اسی طریقے سے بناتی ہوں اور بہت ہی مزی کے بنائیں گے اور یہ دیکھیں اس میں پیاز لہسن عدرت چوب ہم نے کر کے ڈالا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اچھی طریقے سے ہم نے کیمے کو مسالے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں اسی بول میں جس میں ہم نے کیمہ رکھا تھا اور اسے میں اچھی طریقے سے رکھ کے ڈھک کر اور میں فریج میں رکھ دوں گی اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں اب میں اسے رکھوں گی تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پھر میں اس کے کباب بناوں گی دیکھیں کباب ہم بنانے لگے ہیں کباب آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا سکتے ہیں میں نے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو کباب بنا کے رکھے ہیں انہیں ہم تھوڑا بڑا ہی بنائیں گے اس لیے کہ یہ جب پکیں گے تھوڑے سے یہ سکڑ جاتے ہیں کیونکہ کچھا کیمہ ہے تو یہ دیکھیں سکڑ جائیں گے یہ اور یہ بہت ہی زبدیز بنیں گے اور یہ اتنے دیکھیں میں نے ٹھیک رکھے ہیں ایک ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور آپ لوگ ویڈیو میری پوری دیکھا کریں اور یہاں دوسری طرف میں نے تیر گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تیر تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں پھر اس میں کباب ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم نے کبابوں کو تلنا ہے اور یہ تھوڑے سایز میں چھوچے ہو جائیں گے اور یہ تھوڑے سے موٹے ہو جائیں گے اس لئے آپ کو کہا تھا تھوڑے پتلے اور بڑے بنائیں ایک سایز سے یہ جب ہو جائیں گے دو تین میرے تک ہم اسے ایک سایز سے پکائیں گے اور تین چار میرے ہم تسیل سایز سے پکائیں گے گھل گادا ہائی آنچ پہ ہم نے نہیں پکانا اس میں میڈیم تو لو آنچ ہوئے گی تاکہ کباب ہمارا اچھی طریقے سے پک جائے کیونکہ کچھا کباب ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں اس کی چکل اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنے تھوڑے ہو گئے ہیں یہ ہمارے کباب ہو گئے ہیں انہیں ہم چھننی میں اس طریقے سے نکال لیں گے پرائے ہو گئے اور دوسری طرح ہمارے کباب پرائے ہو گئے ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے کچھے کیمے کے کباب بن کر تیار ہیں بہت ہی زبردست ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اور یہ صرف دس منٹ میں یہ کباب بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو ایک کباب دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے دیکھیں کتنا جوسی ہے اور کتنا زبردست یہ کباب بن کر تیار ہوا ہے میں نے اسے گرین چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ لوگ اسے کیچپ کے ساتھ یا جو بھی آپ کو ڈی پرچھا لگتا ہو آپ اس کے ساتھ سرف کریں یہ عید آنے والی ہے عید میں آپ اپنے لیے اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں اور انجوائے کریں اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرا کریں اور ریسپی پسند آنے پر کمنٹس کر دیا کریں اللہ حافظ